السلام علیکم دوستو اللہ سے امید کر دوں آپ پھیل خیلیت سے ہوں گے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے واسکٹ کے کٹنگ کی پہلے بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کی اپنے چینل پہ مگر وہ ان بھائیوں کے لئے تھی جن کو بالکل واسکٹ کے کٹنگ کی سمجھ نہیں آتی ہے شروعات تھے ان کی یا انہوں نے ابھی تک کٹنگ بھی نہیں کی یا انہیں بالکل سمجھ ہی نہیں آتی واسکٹ کے کٹنگ کی تو ان کے لئے میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں میں نے نہ تو تیوری پہ بات کی تھی نہ فارمولاس پہ بات کی تھی آج میں جو ویڈیو بنانے جا رہا ہوں اس میں آپ کو انشاءاللہ میں اے ایر ٹو زیڈ جتنی بھی تیوریز ہے یا فارمولاس ہے ان کے جتنے آسانی کے ساتھ ہو سکے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف اچھا جناب اس کا ناپ آپ کو اس وقت سکرین پہ نظر آ رہے ہیں واسکٹ کا ایک عام ناپ کے لئے ایک گس کپڑا چاہیے ہوتا ہے یہ کپڑا تو خیل جا رہے ہیں مگر آپ نے عموماً ایک گس کپڑا لینے ہیں آدھے انچ پہ آپ ایک سیدھی لکیر لگا لیں اسی طرح یہاں سے ایک انچ کا فاصلہ چھوڑ کے آپ ایک لکیر لگا لیں پہلے میں انشاءاللہ بیک کی کٹنگ کروں گا اس کے بعد سامنے کی اس کی لمبائی ہے اٹائی سنچ تو اس لائن سے آپ نے پورا اٹائی سنچ یہاں پہ نشان لگا لیں یہ آپ کو نظر آئے اٹائی سنچ اس لائن کو بھی آپ سیدھا گر میں اب آ جاتے ہیں یہ ہے موڑے کا نشان یایسے چاتی کا نشان بھی آپ کہہ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس اس کی چاتی ہے اٹائی سنچ تو اس کو ایک تو یہ ہے کہ آپ چار پہ تقسیم کر رہیں مگر یہ چار والے حساب جو یہ کئی جگہوں میں یہ حساب ٹوٹ جاتا ہے یہ حساب صحیح نہیں ہوتا جیسا کہ اگر کسی کی بڑی یا چاتی اس کی بہت کم ہوگی یعنی چوبیس ہوگی پچیس ہوگی اس کی تو اٹائی سنچ ہے آسان حساب یہ یا کسی کی چاتی بہت زیادہ بڑی ہو جائے یعنی اٹائیس پچاس تو اس میں یہ حساب ٹوٹ جاتا ہے آپ اس طرح کریں چاتی کو چھے پہ تقسیم کر رہیں تو چھے پہ اٹھتیس کو آپ تقسیم کریں تو یہ آتا ہے تقریبا ساڑھے چھے انچ یہ تقریبا آتا ہے ساوہ چھے انچ اور آدھا سوٹر تو اس طرح کریں آپ اس کے ساتھ تین انچ جمع کر دیں یہ آسان فرمولہ ہے یعنی جتنی بھی چاتی ہو اس کو آپ چھے پہ تقسیم کر دیا کریں صرف موڑے کے نشان کے لئے کہ موڑے کا نشان کتنا ہوگا یعنی چاتی کا اعمال کا اسے اعمال بھی کہتے ہیں تو آپ آسانی کے ساتھ اس طرح کیا کریں چاتی کو چھے پہ تقسیم کر کے اس کے ساتھ تین انچ جمع کر دیں تو یہ آتا ہے ساوہ نو انچ اور ایک سوٹر یعنی ساڑھے نو سے ایک سوٹر کم تو یہاں پہ آپ نشان لگا لیں ساوہ نو انچ ایک سوٹر یہاں پہ بھی یہ نشان لگا لیں آپ ساوہ نو انچ ایک سوٹر کمر کا نشان یہاں پہ آپ لگا دیں ساڑھے سولہ پہ اس کی کمر کو میں نے ناپا ہوا ہے اگر آپ نے کمر کا ناپ نہ لیا ہو تو اس کے لئے ڈسکرپشن میں میں نے فرمولا لکھا ہوگا آپ وہاں پہ دیکھیں انشاءاللہ آپ کو سمجھا جائیں یہاں سے آپ نے آدھے انچ پہ نشان لگا لیں یہ دیکھیں اس لین سے جو ہم نے وہ لین لگائے ہوئے اس سے آپ نے آدھے انچ پہ نشان لگا لیں یہاں پہ بھی آپ وہی آدھے انچ پہ نشان لگا لیں اب ان نشانوں کو آپس میں ملا دیں اور اس نشان کو یہاں پہ ختم کر دیں یہاں پہ حالے کا نشان یعنی ٹپ کا نشان آپ نے لینا ہے آسانی کے ساتھ آپ یہاں پہ دیکھ لیں اٹھتیس چاہتی ہے تو یہاں پہ دیکھیں آپ سوہ تین سے توڑا سا کم آ رہا ہے آدھے سو تر تو وہی نشان آپ یہاں پہ لگا لیں اور یہ جو ہے ٹپ کا نشان یہ ایک انچ پہ آپ لگا لیں یہ ایک انچ پہ اس کے انکندے کا ڈاؤن میں نے سکویر کی ویڈیو میں آپ کو بتایا ہوا تھا فارمودہ یہ بار وہاں ہے اس میں آپ دیکھ لیں یہاں پہ آپ دیکھیں یہ انیس یعنی سکیل آپ بنا رہے ہیں اٹھتیس چاہتی کا تو یہ انیس آتا ہے انیس کے سامنے آپ دیکھیں یہ ڈیرڈ انچ ایک ستھ تقریباً تو یہاں پہ وہی ڈیرڈ انچ ایک ستھ کا نشان آپ لگا لیں یہ ڈاؤن کا نشان ہو گیا اب یہاں سے ہم نے لگانا ہے شولڈر کا نشان یعنی تیرے کا نشان تو اس کا شولڈر ساڑھے سولہ انچ ہے تو یہ ہمارے پاس ہے سوہ آٹھ انچ یہاں سے آپ دیکھیں سوہ آٹھ انچ کا نشان آدھ انچ اس کے ساتھ سلائی تو یہ ہو گیا پونے نو انچ اور یہاں پہ پونے نو انچ ہے یہاں پہ پونے نو انچ ہے یہاں پہ آپ سوہ آٹھ انچ پہ یعنی آدھ انچ اس سے کم نشان لگا لیں اب اس کی لوزنگ تو لوزنگ میں تین قسم کے لوزنگ ہمارے پاس ہیں ایک لوزنگ ایک میڈیم اور ایک فٹنگ اگر آپ اسے عام نارمل رکھنا چاہتے ہیں تاکہ بٹن بھی آسانی کے ساتھ بند دو اور اسے بغیر بنیان کے آدمی پہنے اور بٹن بھی آسانی کے ساتھ بند دو تو آپ اس طرح کریں چاہتی کو چار پہ تقسیم کر دیں تو یہ آئے گا ساڑھے نو انچ اس کے ساتھ ایک انچ آپ لوزنگ رکھ دیں تو یہ دیکھیں یہاں سے آپ کو ساڑھے دس انچ ساڑھے دس انچ پہ یہ نشان آپ لگا دیں یہ آپ کو نظر آ رہے دیکھیں ساڑھے دس انچ یہ اس کی لوزنگ ہوگی یہاں پہ اس کی کمر کا ناپ ہے چتیس انچ تو چتیس میں بھی وہی حساب آپ لگا دیں چار نایا چتیس اور ایک انچ اس میں لوزنگ تو یہ دس انچ آ جائے گا یہاں پہ ساڑھے دس انچ یہاں پہ دس اور ہپ میں آپ اس کا ہپ ہے چالیس انچ تو وہی فرمولہ آپ یہاں پہ بھی اپلائی کر دیں تو دس پہ چار پہ تقسیم کر دیں تو یہ آئے گا دس انچ اس کے ساتھ ایک انچ آپ جمع کر دیں تو اس چالیس کو ہم نے چار پہ تقسیم کے دس آیا اس کے ساتھ ایک انچ آپ جمع کر دیں تو یہ گیار انچ گیار انچ کا نشان یہاں پہ ہے اب ان سارے نشانوں کو آپ ایک دوسرے کے ساتھ ملا لیں یہ چاہتی کا نشان اسے تقریباً آدھے انچ اوپر آپ نے یہ نشان لگانا ہے تاکہ جو اسے بنائے تو اسے بنانے میں آسانی ہوں اب کٹنگ آپ نے یہاں پہ کرنی ہے میں ابھی کٹنگ نہیں کروں یہاں پہ آپ نے اسے کٹنا ہے یہاں پہ بھی آپ اس کے ساتھ مرجن رکھ دیں انہیں دو انچ یا دو انچ امومن رکھتے ہیں اور اسے بھی یہاں پہ گول کر لیں یہ ہمارے پاس بے کے واسکٹ کی سلائی یہاں پہ آئے گی یہ سلائی کا مارکہ ہے یہاں پہ سلائی ہوگی اور اس کی کٹنگ یہاں پہ ہوگی اس مارکوں پر تو یہ سارے بے کے کٹنگ یہاں پہ ہوگی یہ دیکھیں آپ میں آپ کو انشاءاللہ ویڈیو کے آخر میں کٹ کے دکھا دوں گا مگر ابھی آپ کے آسانی کے لئے میں نہیں کٹ ہوں اب دیکھیں فرانٹر یہاں سے آپ اس کو ناب دے تو یہ تقریباً ساڑھے تیرہ ہوتا ہے ساڑھے تیرہ پہ آپ نشان لگا رہے ہیں یہاں پہ بھی ساڑھے تیرہ اور یہاں پہ بھی اب ان نشانوں کو آپ سیدھا کر لیں اب ان نشانوں کو آپ سیدھا کر لیں ایک معنی وہ ہی جو ہم نے ارمول کا نشان لگا تھا ساڑھے نو پہ ایک ستر کم ایک ستر کم ساڑھے نو پہ وہی نشان آپ نے یہاں پہ بھی لگا دے ہیں دیکھیں ایک ستر کم ساڑھے نو وہی کمر کا نشان جو ہم نے لگایا تھا ساڑھے سولہ پہ یہاں پہ بھی آپ لگا دیں یہ ہے ساڑھے سولہ اور لمبائی کا نشان وہاں پہ ہم نے لگایا تھا 28 لمبائی تھی اس کی تو ہم نے فکس اٹھائیس لگایا تھا یہاں پہ آپ نے ساڑھے اٹھائیس پہ لگانے آدھائیں زیادہ یہ ہے ساڑھے اٹھائیس انچ ان نشانوں کو بھی آپ سیدھا کر دیں اس واسکٹ کو انشاءاللہ میں خود ہی سیوں گا تو آپ اس کے سلحی کی ویڈیو بھی ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں تو آپ کو آسانی ہوگی سمجھنے میں اچھا جناب اس کا کولر ہمارے پاس ہے یہ بین گلہ ہے تو اس میں کولر ہمارے پاس ہے ساڑھے سولہ انچوں تو یہ جو آٹھائیں حصہ ہے اس چوتھے اسے میں یہ تیرہ چودہ پنورہ سولہ سترہ اٹھارہ یہ سارے کولر ہیں اس بارہ سے لے کر یہاں تک ہی چوتھے اسے میں تو ہمارے پاس ساڑھے سولہ کولر ہے آپ یہاں پہ دیکھیں یہ چار انچ ایک سوتر آ رہے ہیں تو آپ چار انچ ایک سوتر کا نشان یہاں پہ لگا رہے ہیں اور یہاں پہ وہی نشان جو یہاں پہ ٹپ میں آپ نے لگایا تھا وہی نشان آپ یہاں پہ اتنا ہی لگا رہے ہیں وہاں پہ تا سو اتین کے تقریباً قریب قریب تو آپ سو اتین پہ لگا رہے ہیں ڈاؤن ہم نے یہاں پہ نشان لگایا تھا ڈیرڈ انچ ایک سوتر فرمولے کے مطابق کیونکہ یہ باروہ باروہ پہ یہ نشان لگاتے ہیں تو باروہ میں ڈیرڈ انچ ایک سوتر تقریباً تھا یہاں پہ آپ آدھا انچ زیادہ کر دیں یعنی دو انچ ایک سوتر یہاں پہ آپ ناب دیں کندے کو کندے یہاں پہ آرے چینج تو دو سوتر اس سے کم یعنی پونے چینج پہ یہاں نشان لگا دیں آپ پونے چینج پہ اب ان نشانات کو آپ اس میں ملا دیں یہ نشان معمولی سا درجہ ہوتا ہے کراس پہ یعنی آرینج تقریباً یہ کراس ہوتا ہے یہاں سے آدھا انچ کا مالجن آپ چھوڑ کے اس نشان کو ناب دیں تو یہاں ہے ساڑھے تین انچ یہاں پہ بھی مالجن آپ چھوڑ دیں سلائی کے لئے اور ساڑھے تین انچ یہاں سے آپ نکال کے اسے ناب دیں تو ساڑھے سولہ کالر ہے اس کا یہاں پہ ساڑھے سولہ کا نشان نہ دیں یہ دیکھیں ساڑھے نو انچ اب یہاں پہ آ جانے آپ نے یہ جو جگہ یہ تختی ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں اس کی ہے اٹھتیس جاتی تو اٹھتیس کا آدھا سکیل انیس آتا ہے انیس کے سامنے آپ دیکھیں تو یہ آتا ہے پندرہ پندرہ کو آپ آدھا کر رہے تو یہ ساڑھے سات انچ آتا ہے یہ ساڑھے سات انچ اس کی تختی آدھے انچ اس پہ سلائی تو یہ آٹھ انچ ہو گیا یہ تختی کا فارمول ہے ہمارے پاس یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نہ فٹنگ ہے نہ یہ لوزنگ میں تو اس میں آپ اس طرح کریں یہاں پہ ہم نے ایک انچ لوزنگ دی تھی یہاں پہ آپ دے دیں ڈیڑھ انچ لوزنگ تو یہ ہوگا اس کی چاہتی ہے اٹھتیس اس کو چار پہ تقسیم کریں تو ساڑھے نو آتا ہے تو ساڑھے دس گیارہ ڈیڑھ انچ اس میں آپ لوزنگ دے دے تو یہ آئے گا ڈیڑھ انچ یہاں سے آدھے انچ سلائی جائے گی یہاں سے بھی آدھے انچ سلائی جائے گی تو یہ ساڑھے دس یہ دیکھیں آپ ساڑھے دس یہ ہی ساڑھے دس آپ اس سے بار کر دیں یہاں پہ یہ دیکھیں سلائی یہاں پہ آجے گی تو یہاں سے ساڑھے دس بار کر دیں یہاں تک ہی آجے گی ساڑھے بیس انچ تو ساڑھے بیس اس کو دگ نہ کریں آپ کو دو پہ ضرب دے تو یہ آئے گا اکتاریس انچ تو اس پورے واسکٹ میں تین انچ لوزنگ آجائے گی یعنی بس بٹن آسانی کے ساتھ بند ہوں گے تو یہاں پہ گیارہ ہو گیا یہاں پہ چھتیس اس کا کمر ہے تو نو نو کے ساتھ ڈیرڈ انچ لوزنگ یہاں پہ بھی آپ دے دیں یہاں اے گا ساڑھے دس انچ ہپ میں بھی ہوئی فرمول ہے آپ ہپ نہیں کر دیں تو ہپ ہے اس کا چاریس انچ ہے دس یعنی چوتھے اس کا دس انچ آتا ہے اس میں بھی ڈیرڈ انچ لوزنگ تو ساڑھے گیارہ انچ یہ نشان بھی آپ لگا دیں یہاں سے آپ چاک کا نشان لگا دیں چار انچ پر آپ نامل چاک یہی چار انچ چلتے پچیس تقریبا پچیس لمبئی تک اس سے لمبئی کم ہو جائے تو آپ کونے چار رکھ دیں پھر اس سے کم ہو اسی حساب سے آپ چلتے جائیں یہاں سے آپ ناپلے انچ یہ نشان یہ دیکھیں یہ جو آپ مول کا اپنے نشان لگایا تھا یہ نہیں یہ والے نشان اسے آپ ناپلے تو یہ تقریبا دیکھیں یہ پونے انیس آ رہے ہیں یہی پونے انیس کا نشان آپ یہاں پہ لگا دیں اور اسے آپ کراس کر دیں جیب کا نشان جیب کے نشان کے لئے آسان یہ ہے کہ آپ یہاں سے سو ایک انچ پر نشان لگائیں اور چار انچ اوپر والا جیب آپ رکھ دیں تو یہ ہو گیا اوپر والا جیب اور اسے آپ اس طرح کریں آٹھ انچ پر نشان لگا دیں یہاں سے یہ ڈائی انچ پر یہ پونے تین انچ پر لگا دیں ماموری صحیح سے اگر ترچان نشان لگا ہے تو اچھا ہوگا یہ ہمارے پاس جیب ہے ہمارے چینج ہیں یہ عارم طور پر ہم پونے چینج رکھتے ہیں باقی جتنا آپ رکھنا چاہے ہیں چاہتی یہ اٹھتی سو چھتی سو چاری سو چاری سو بیاری سو تو اس میں چینج پونے چینج آپ رکھ دیں اور یہ جیب جو یہ چارنج چارنج جیسے چاہتی زیادہ ہو تو پھر آپ سوٹ اپ دو زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہاں تک امید ہے آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اب اس کی میں کٹنگ کر دے تم ایک بات آپ ذہن میں رکھ دیں یہ ہے ہمارے پاس واسکٹ کے گلہ بین گلہ اگر ہمارے پاس ہو وی گلہ تو اس میں آپ نے صرف ایک نشان لگانا ہے یہ ہی حساب ہوگا باقی یہ جتنا میں نے حساب کیا ہے صرف یہ نشان جو ہے یہ یہاں پہ ہوگا باقی یہ جتنا حساب میں نے کیا ہے یہ بالکل صحیح حساب کتاب ہے اسی حساب سے آپ چلتے جائیں وی گلے کے لئے صرف آپ نے یہ والی لین لگانی ہے یہ ساری لینیں نہیں ہوں گی پہلے یہ جو ہے یہاں سے لین لگائیں باقی سارا حساب یہ ہی ہے جو میں نے کر دیا ہے رہ گیا گول گلہ تو گول گلے میں یہ جو ہم نے نشان لگایا تھا یہ چاہتی کا بارویں حصہ تھا اسی بارویں حصہ میں آپ جمع کر رہے آدھے انچ اس میں آپ جمع کر رہے تو یہ آئے گا یہ تقریباً سوہ تین انچ تھا تو یہ پونے چار انچ آئے گا تو پونے چار میں آپ نے نشان لگا دینا اور اسے آپ گول کر رہے تو یہ گول گلہ بن جائے گا یہ معمولی سے ایک کمیٹی اس میں اسے آپ سمجھ لیں کہ اگر بھی گلہ ہو تو آپ نے صرف یہ باقی سارا بھی ہوگا مگر یہ نشان آپ نے یہاں پہ لگا لیں اور اگر گول گلہ ہو اسے سی گلہ او گلہ بھی کہتے ہیں گول گلہ بھی کہتے ہیں تو اس کا نشان جو ہے بارویں حصے میں آدھے انچ آپ جمع کر رہے تو یہ نشان بن جائے گا گول گلے کا ہمارے پاس ہے یہ بین گلہ تو ہم اسی حساب سے جاتے ہیں ابھی سے میں کٹ رہوں اب بلکل جہاں جہاں پہ میں کٹ رہوں گے سے اسی طور پر رہے تو ہمارے پاس ہے اسی طرح ہی آپ نے کٹنا ہے یہ ہم اس میں مارجن رکھتے ہیں تاکہ اگر کوئی لوزنگ چاہتا ہو تو اس میں پھر محمد ہو سکے یہ اس کی بیا کے یہاں پہ آپ ٹک لگا دیں یہ ہم نے بیک کٹ دی ہے اب اس کو آپ سیٹ پہ رکھ دیں جس وقت ہم کٹ سیکھتے تھے یعنی پہلے زمانے میں لوگ بٹن بند کرتے تھے تو اس کے لئے میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں اس کا بھی ویسے آج کل وہ طریقہ نہیں چلتے ہیں مگر پھر بھی آپ دیکھ لیں اس وقت یہ بین کا گلہ جو تھا اس کا یہ سامنا اس میں تقریباً آدھیں چاپ مارجن رکھ دیا کر رہے تو اگر کوئی بٹن بند بھی کرنا چاہے تو آسانی کے ساتھ بند ہوں ویسے ہمارے علاقوں میں آج کل کوئی بٹن بند کرتے ہیں مگر پھر بیا گا یہاں پہ بھی آپ ٹک لگا جائے یہاں پہ بھی یہ جناب واسکٹ کی کٹنگ دی انشاءاللہ اس کی سلے ہی میں کروں گا اگلی ویڈیو میں میں اس کی سلے ہی کروں گا تو آپ ساتھ میں دیکھتے جائیں انشاءاللہ آپ کو اے ٹو زیڈ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا تو میدے آپ کو انشاءاللہ سمجھانے کیوں گا ملتے ہیں نیکس ریو میں انشاءاللہ آپ